پاکستان آرمی میں سیبلنگ کی شندار قسم کی برتی آ چکی ہیں دوستو سرکاری گھر بھی آپ کو ملے گا اس کے اندر اور بھی سرکاری برات ملے گی میڈیکل وغیرہ بھی آپ کا فری ہوگا تمام ٹیٹیل آپ کو میں بتاؤں گا بہت زیادہ سارے انڈوکری ہیں اس میں پرائمری سے لے کر بیچلز والے تمام لوگ اپلائے کر سکتے ہیں عمر کیات بھی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا دوستو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لازمی لائک کیجئ کہا تاکہ آپ کو سبسکرائب کرنے سے اس طرح کے چھچی ویڈیوز ڈیلی ملتی رہیں گی دوستو افیش ایڈ اپ کے سامنے آ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں سی اے ایس ٹی سی ای 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 دھمیال کیمپ یعنی پنڈی کے اندر یہ دھمیال کیمپ اس کے اندر آرمی کی یہ ویکنسیز آ چکی ہیں سیولین کی تو اس کے اندر آپ کو اسامی تعداد پر اس کے تمام ٹیٹیل بتاؤں گا دیکھیں آپ پہر ہی جو اسامی اس دیکھیں اسیسٹرڈ کے ایک ویکنسی ہے بے پی ایس پندرہ کی اٹھارہ ستیس سال عمر ہے کارن کو مطابق ریایت دی جائے گی عمر میں میریٹ کے ایک ویکنسی ہے بیچلس ڈگری ہو نی چاہیے تو یہ رواقار افراکو در جی ری جائے گی نیکس ٹیلن آپ دے سکتے ہیں ڈی ای ای او یعنی ڈیٹر ایٹری اپریٹر کی ویکنسی ہے ایک ویکنسی ہے بی پی ایس چودہ کی اٹھارہ ستیس سال عمر ہے کے پی کے سی ایک ویکنسی ہے بی کیمورٹر سائنس ریاضی فزیکس آئیٹی کے اندر آپ کی انگریجیشن کیا وہ ٹائپنگ سپیڈ 166 الفاظ 5 منٹ ہونے چاہیے یعنی 166 الفاظ 5 منٹ ہونے چاہیے نیکس فینڈ ویکنسی آپ کے سامنے لڈی سی یعنی لو اٹھ بی نٹ کررک کی ویکنسی ہے تین ویکنسیزیں بی پی ایس گیارہ کی اٹھارہ ستی سال عمر ہے اس میں بھی ایک میریٹ کی ویکنسی یعنی ایک ویکنسی پورے پاکستان صاحب لوگ کے اپلائے کر سکتے ہیں دو ویکنسیز پنجاب والوں کے لیے میٹرک آپ نے کیا وہ ٹائپنگ سپیڈ 30 وٹ پر منٹ ہونے چاہیے کہ بیٹر جن لوگ آتا ہوگا ان کو ترجیح دی جائے گی یعنی ان کو پرائیٹی دی جائے گی نیکس فینڈ ایس اے کی ویکنسی ایک ویکنسی ہے بی پی ایس سیون کی اٹھارہ ستی سال عمر ہے میریٹ کی ایک ویکنسی یعنی پورے پاکستان صاحب لوگ کے اپلائے کر سکتے ہیں انٹرین میریٹ ریڈاب نہیں کیا وہ متعلقہ کام میں تیروہ رکھنے والے افراد جاتا جی دی جائے گی پانچ نمبر فرینڈ ویکنسی ہے ایچ ایس ٹو کی ویکنسی ایک ویکنسی ہے بی پی ایس سکس کی اٹھارہ ستی سال عمر ہے پنجاب سے ایک ویکنسی ہے یعنی پنجاب والے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک سائنس کارپیٹر کا کام جانتا ہو نیکس پنج چھے نمبر پہ ابجیک سکتے ہیں سٹور مین کی ویکنسی ہے سٹور مین یعنی ایسے کی ویکنسی ہے یہ دو ویکنسی سے بی پی ایس فائیو کی بی پی ایس پانچ کی دو ویکنسی سے اٹھارہ ستی سال عمر ہے باقی ریایت جو ہے گورنمنٹ کا قرون کو مطابق دی جائے گی مقامی لوگ یعنی پنڈی اسلامباد کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک اور سٹور کے بارے میں کام جانتا ہو کمپورٹر و جاننے والے کو درجی دی جائے گی سیول ڈرائیور کی ایک ویکنسی ہے سات نمبر پہ بی پی ایس چار کے اٹھارہ ستی سال عمر ہے مقامی لوگ پرائیمری اور ڈرائیونگ لیسنس لازمی ہونا چاہیے سکلڈ کارپینٹر کی ویکنسی ایک ویکنسی ہے بی پی ایس چار کی اٹھارہ ستی سال عمر مقامی لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میڈل پاس سو مطلقہ کام کے تغییر بار کار افراد کو درجی دی جائے گی کک میس کی ایک ویکنسی ہے بی پی ایس ون کی اٹھارہ ستی سال عمر مقامی لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میڈل پاس سوری پرائیمری پاس کو کھانا برانا جانتا ہو لاس فرنڈ ویکنسی ہے سیریٹری ورکر کی ویکنسی ہے بی پی ایس ون کی ایک ویکنسی ہے مقامی لوگوں کے لیے صرف اور صرف آپ کو پرائیمری پاس ہونا چاہیے اس کی بھی عمر اٹھارہ ستی سال ہے باقی جو عمر میں رہا ہے تو کی قرون کے گورنڈا پاکستانی قرون کو مطابق دی جائے گی نیکس پرائیمر آپ دے سکتے ہیں درخواستیں بما مکمل کا وائف یعنی تصدیق سزا اصنات دو عدد آپ کی فوٹوز ڈو میسائل کی کاپی دو عدد جوابی لفافے اپنا مکمل پتہ اور موجودہ پتہ یعنی پوسٹر ایڈریس وغیرہ جو آپ نے اس پر لفافوں میں لکھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے بنام کمانڈرن سی اے ایس ڈی ای ای دھمیال کیمپ راولپنڈی کو گیارہ نومبر دوزہ چوبی سے پہلے پہلے یعنی گیارہ نومبر دوزہ چوبی سے تمام آپ نے جو اپنی اصنات ہیں فوٹو کاپیز ہیں ان کی چیزوں کی آپ کی فوٹوز ڈو میسائل اور ساتھ دول جوابی لفافے ٹکٹ وغیرہ لگا کے آپ نے ایڈریس آپ کو میں نے بتا دی گیارہ نومبر دوزہ چوبی سے پہلے پہلے آپ نے بجوا دینے ہیں یہ نیز بی پی ایس فائیو سے بی پی ایس سیون کے لیے جو لوگ ہیں یعنی بی پی ایس فائیو سیون کے جو لوگ ہیں پانچ سو روپے کا پوستل آرڈر اور بی پی ایس گیارہ سے لے کر پندرہ والے سات سو پچاس روپے کا پوستل آرڈر لازمی جو ہے بنام میجر صاحب کو درخواست کے ساتھ ارسال کریں نیچے میجر صاحب کا نام لکھا ہے میجر صاحب کا نام بھی آپ کے سامنے آج آپ دیکھ سکتے ہیں مقررہ تاریخ کے بعد جو درخواستیں ہیں ان کو پرکور نہیں کیا جائے گا ابتدائی جانچ پردال کے بعد موضوع میدواروں کو ٹیسٹ انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا جو لوگ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آئیں گے ان کو ٹی ایڈی ای نہیں دیا جائے گا تو دوستو جو آلیڈی گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں سرکاری ملازمین ہیں تو وہ اپنے میک میں کے توسط سے درخواستیں بیچیں یعنی اسے لے کے اپلائے کریں فرنڈ مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ پاکستان آرمی کی سیولین کی جاب اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو تھوڑی سی بچھے لگی ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا دوستو اکسا شیئر کیجئے گا اگر آپ چلیلی اپنے چاہتے ہیں اگر آپ کو نوٹسٹکیہ ملتا رہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ جو گھنٹی کے بٹن اس کو دبا دی جائے گا فرنڈ پھر ملتے ہیں ایک نئی جاب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تک کے لیے اللہ حافظ